جمع کشمیر میں عوامی بغاوت سے خائف مہاراجہ کی ایمہ پر ریاستی عوام کے حق خودرادیت کو پامال کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر کے ہوای اجے پر اتاری اور ریاست کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا کشمیری عوام ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کشمیری عوام نے بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہوئے جد جہد آزادی کے نئے دور کی بنیاد دکھی جبکہ حق خودرادیت کے مطالبے کی پاداش میں بھارت نے کشمیریوں پر مظالم کی تاریخ کرڑا لی آج یوم سیاہ کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سمیت دنیا بھر بھارتی قبضے کے خلاف جلسے اور رینیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے صدر ملکت عارف علوی اور وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آزادی اور حق خودرادیت کی جد جہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے بھارت غیق قانونی قبضے سے کشمیریوں کے جذبہ حق خودرادیت کو دبا نہیں سکتا صدر ملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے آج سے چہتر سات قبل کشمیر پر ناجائز تسلط قائم کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے خلاف فرضی ہیں پاکستان ان غیر قانونی اقدامات کو قبول نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نام نہات مقابلوں میں کشمیریوں کو شہید کر کے خوافناک جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کروائے